اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہ الولد کا ایک اور سبق لے کر ہم آپ کے سامنے ہیں امام گزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایوہ الولد اے بیٹے اش ما شئت فإنك ميت و احبب من شئت فإنك مفارقه و اعمل ما شئت فإنك مجزی بھی امام گزالی رحمت اللہ رحمان اپنے اس بیٹے کو فرما رہے ہیں اپنے اس شاگرد کو فرما رہے ہیں اش ما شئت آپ زندگی گزاریے آپ زندگی گزاریے جس طرح آپ چاہتے ہو فإنك ميت لیکن یاد رکھو کہ آپ کو مرنا بھی ہے و احبب من شئت آپ جس سے چاہو محبت کرو آپ جس سے چاہو محبت رکھو فإنك مفارقه لیکن یہ یاد رکھو کہ آپ کو اس کے ساتھ جدا ہونا ہے یا تو آپ اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے مرنے کے بعد یا اسے اس دنیا سے جانا ہوگا یا اس چیز کو فان ہونا ہوگا اگر کوئی مال پیسو کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو اس مال کو اسی دنیا میں چھوڑ کر چلے جانا ہے اور اگر کوئی محبت کرتا ہے کسی مرد اور عورت کے ساتھ رکھتا ہے محبت تو اس کو بھی ہمیں ایک نہ ایک دن جو ہے نہ وہ ترک کرنا ہے ہمیں اور اس کے درمیان ایک فاصلہ آ جائے گا ایک پردہ ایک ہجاب آ جائے گا وہ کیسے جب موت آ جائے گا تو موت ہمیں اپنے احببہ اپنے اقارب سے جدا کر دے گی تو اسی لئے فرما رہے ہیں کہ جس سے آپ چاہو محبت رکھو لیکن یاد رکھو ایک نہ ایک دن آپ کو اس سے جو ہے نہ وہ کیا اختیار کرنی ہے جدائی کو اختیار کر رہا ہے تو فرما رہے ہیں جو عمل چاہو وہ کرو مگر یاد رکھو کہ تمہیں ہر اس عمل کا جو ہے نہ وہ ضرور بزرور بدلہ دیا جائے گا یعنی اگر آپ اچھے عمل کرو گے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اگر آپ برے عمل کرو گے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا اب یہاں پر ایک وضاحت میں کرنا چاہوں گا جو آپ کے لئے بہت ہی مفید ہے اس اعتبار سے کہ انسان جس طرح چاہے اپنی زندگی تو گزار سکتا ہے لیکن اس کو یاد رکھنا ہے ہر لمحہ ہر وقت اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ مجھے مرنا ہے جب ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں فلوسفی کی بھی کتابیں پڑھتے ہیں اور جو ہے نہ سائیکولوجی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح ہم پر ہو جاتی ہے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو ہمیشہ ماضی میں جیتے ہیں پاسٹ میں جیتے ہیں آدھے وہ لوگ جو فیوچر میں جیتے ہیں اور آدھے وہ لوگ جو پریزنٹ میں جیتے ہیں اور جو پریزنٹ میں جیتے ہیں وہ بہت ہی کم ہے ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہے میں آپ کو ایک اگزامبل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایک شخص ہے وہ پریزنٹ میں تو ہے لیکن وہ سنچ رہا ہے اس کے ذہن میں کنٹینیوس لی خیالات آ رہے ہیں کاش میں نے اس جگہ یہ کام نہ کیا ہوتا ایسا کیا ہوتا اگر ٹیچر مجھے سوال کرتا تو دو سیکنڈ پہلے ہی وہ جو ہے نا مجھے کسی طرح پتا چلتا یہ کیا سوال کرنے والا ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا یعنی ہمیشہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ماضی کے خیالات میں کھویا رہتا ہے وہ ہمیشہ ماضی میں ہی دوبا رہتا ہے ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیوں؟ کیونکہ وہ ماضی میں ہی دوبا رہتا ہے اور پریزنٹ کے بارے میں خیال نہیں کرتا اور ایک اور شخص ہے جو فیوچر میں دوبا رہتا ہے یعنی وہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا لیکن کل نماز پڑھوں گا میں نماز پڑھوں گا لیکن میں منڈے سے نماز پڑھوں گا یعنی آدھے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یعنی عمل جب ان کے سامنے عمل آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اب میں کل سے عمل کروں گا اب میں کل فجر سے نماز پڑھوں گا فجر سے میں سٹارٹ کروں گا کل سے میں شروع کروں گا تو ایسے لوگ فیوچر میں جو ہے نا وہ جیتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ سوچتے ہیں یہ کام میں کل کروں گا جبکہ کل کبھی آتا نہیں ہے اب ایسے لوگ بھی ہیں جو پریزنٹ میں جیتے ہیں یہ میں اس بات کی وضاحت اس لئے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سینٹنس سے ہمیں بہت فائدہ ملے سائیکولوجی کے اعتبار سے بھی اور دینی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بھی تو جو پریزنٹ میں جیتے ہیں لوگ وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کو پتا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو وہ بغیر گسل کے نہیں رہتا ہمیشہ باغسل رہتا ہے ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہے اور ہمیشہ باوضو رہتا ہے ہمیشہ اپنی نماز کو وقت پر پڑتا ہے تو اگر اس کو کہا جائے گا کہ تمہیں مرنا ہے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ اس نے تو نمازی بھی پڑی ہے یہ تو پاک اور صاحب بھی ہے اس نے قرآن شریف بھی پڑا ہے کیونکہ یہ پریزنٹ میں جی رہا ہے اب جو لوگ پاسٹ میں جی رہے ہیں ان کو پشتاوا ہوتا ہے میں نے ایسا کیا ہوتا کاش میں نے ایسا کیا ہوتا ایسا کیا ہوتا ایسے لوگ جو پاسٹ میں جیتے رہتے ہیں ان میں بہت زیادہ پشتاوا ہم دیکھتے ہیں اور جو فیوچر میں جیتے رہتے ہیں ان میں زیادہ امید ہوتی ہیں کل میں ایسا کروں گا پرسوں میں ایسا کروں گا جبکہ اس کو بروسہ ہے اگر دیکھا جائے تو بروسہ ہے ہی نہیں کہ یہ کل کا سورج دیکھے گا بھی یا نہیں دیکھے تو اسی لئے کہا گیا ہے تم زندگی گزارو جیسے تمہیں جیسے تمہاری مرضی ہے لیکن یاد رکھو تمہیں مرنا ہے مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پریزنٹ کو صحیح کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کو کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں کل سے آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں نہ انہوں نے کہا بس اسی لمحے سے میں نے جو ہے نا وہ آپ کو جو میں نے آپ کو اللہ کا رسول مانا اسی لمحے سے میں نے جو ہے نا ایمان قبول کیا اسلام قبول کیا ایمان لے آئے میں آپ میں آپ پر ایمان لے آیا تو واضح بات ہو گئی کہ جو لمحہ زندگی میں ہمیں ملا ٹھیک ہے تو اس لمحے کی قدر کرو جیسے پہلے یا پہلے یا دوسرے سبق میں ہم نے پڑا تھا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک لمحہ بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے بغیر صرف کر دیا تو اس کو چاہیے کہ پشتاوے کے آنسو بہائے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پریزنٹ کو صحیح کریں اب اس کے بعد دیکھتے ہیں وَأَحْبِبْ مَن شِعْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ اور جس سے آپ محبت رکھو ایک نہ ایک دن آپ کو اس کے ساتھ جدا ہونا ہے اب اس کی ایکزیمپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے کہ ایک شخص ہے وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے اس کی سمجھو ایج ہے ٹوانٹی فائف یا ٹوانٹی سکس یعنی اگر ٹوانٹی ٹو بھی ٹوانٹی سے ہی آپ لے لیجئے سمجھانے کے لیے چلو ایک بندہ ہے اس کی ایج ہے ٹوانٹی لیکن اب یہ غیر جو ہے نا غیر شرعی تعلقات میں تعلقات اس نے بنائے ہیں مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ یعنی ایک عورت ہے اس نے کسی مرد کے ساتھ غیر شرعی تعلق بنایا ہے اور ایک مرد ہے اس نے عورت کے ساتھ غیر شرعی تعلق بنایا ہے اب جب یہ بیس سال کی بیس سال کی عمر میں تھا تو اس نے کیا کیا اس نے سب سے پہلے جو وہ غیر شرعی تعلقات میں جب یہ پڑا تو بات کر رہے تھے کہ ایک شخص ہے اس کی مانو ایج بیس سال کی ہے اب یہ غیر شرعی جو ہے نا تعلق میں پڑ گیا اب اس بات کو میں بس سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں تو کیا ہوا اب اگر پچیس سال تک پہنچا بیس سال سے لے کر پچیس سال کے اندر اس کے ذہن میں وہی عورت ہے وہی مرد ہے ٹھیک اب یہ انہی کے خیالات میں ڈوبا رہتا ہے یعنی اس کے دل میں اللہ کی کوئی ماذا اللہ ماذا اللہ جگہ ہوتی ہی نہیں ہے اس اعتبار سے یعنی یہ ہمیشہ اس مرد یا اس عورت کے خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے اب مانو کہ پچیس سال میں ان کی شادی بھی ہو گئی سمجھانے کے لیے ان کی شادی بھی ہو گئی اب پچیس سال کے بعد اب یہ اس کی ذمہ داری بڑھ گئی اب یہ صبح کام کو نکلتا ہے شام کو آتا ہے صبح نکلتا ہے کام کو کام پر نکلتا ہے اور شام کو آتا ہے اسی طرح اس نے تقریباً ساٹھ یا ستھر سال ایسے ہی گزار دی اب جب ستھر سال ہو گئے اب اس نے کام کرنا بند کر دیا اور مانو کہ اس کی بیوی گزر گئی یا اس کا شوہر گزر گیا اب ہم دونوں آسپیکٹ لے رہے ہیں جب اس کی بیوی یا اس کا شوہر گزر گیا اب یہ پھر اسی سٹیج پر پہنچا جب یہ بیس سال کا تھا یا جب یہ بیس سال کی تھی اسی سٹیج پر آپ پہنچے اب یہ پشتا رہا ہے یہ یہ بندہ اب پشتاوے کے آنسو بہا رہا ہے کہ اتنے سال میں اللہ سے جدا رہا اتنے سال میں میں نے اللہ کی نافرمانی کی اب میں نے عمر تو ساری کی ساری ضائع کرنا اب یہ مسجدوں میں جاتا ہے اب یہ آہوزاری کرتا ہے آہو بکا کرتا ہے اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پشتاوے کے آنسو بھی نصیب نہیں ہوتے یعنی وہ جورنگ ورک ہی مر جاتے ہیں ابھی ان کو اتنی ذمہ داری ہوتے کہ بچوں کی شادی بھی کرنے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے تو کوئی انہی ذمہ داریوں کے تلی مر ہی جاتا ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا دنیا کے مال نے تمہیں اتنا گافل رکھا کہ تم نے پھر جب آنکھیں کھولی تو قبر کے اندر آنکھیں کھولی تو تم اب یہ کہہ رہے ہو کہ میری جو ہے یہ ہے عامال ہے مجھے تو ابھی نماز بھی پڑھنی تھی مجھے تو ابھی حج بھی کرنا تھا مجھے تو ابھی عمرہ بھی کرنا تھا لیکن تم تم کو دنیا نے گافل رکھا موت سے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ایک ضروری بات ہے تو یہاں پر ایک ضروری بات ہے جو امام جس سے آپ محبت رکھو رکھو لیکن یاد رکھو کہ اس کو آپ کی ساتھ جدہ بھی ہونا ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ کو جو ستھر اور اسی سال کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی جو میچورٹی ہوتی ہے وہ آپ میں آ جائی گی اگر آپ نے اس سینٹنس کو سمجھا اگر آپ نے اس سینٹنس سینٹنس کو اگر آپ کی ذہن میں یہ سینٹنس بہت اچھی سے اگر آپ نے اس کا فہم اور اگر آپ کو اس سینٹنس کا ادراک ہو جائے تو بلکل آپ جو ہے نا وہ بلکل میچور ہو جائے گے جتنا اسی سال کی بزرگ اور ستھر سال کی بزرگ میچورٹی ہوتے ہیں تو علم ذہن کے عیدی بار سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ستھر سال کے بعد وہ اس چیز کا ویٹ کرتا ہے کہ اب تو مجھے مرنا ہے اب تو وہ مرنے کی تیاری کرتا ہے تو اگر آپ ابی سے بیس سال آپ میں سے کوئی بیس سال کا ہے اکیس سال کا ہے اٹھارہ سال کا ہے ابی اگر وہ میچور ہو جائے اس کو یہ سارا سسٹم سمجھ میں آ جائے تو وہ کتنا وہ دنیا کی راہ پھر اختیار نہیں کرے گا وہ آخرت کی راہ کو چنے گا ہاں دنیا بھی ہمیں جو ہے نا دنیا چلانا وہ بھی سنت ہے ربنا عاتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا دونوں صحیح ہے لیکن دنیا میں اتنی محو نہیں رہنا دنیا میں اتنا ڈوب کے نہیں رہنا کہ تم اللہ ہی کو بول جاؤ تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بول جاؤ تو مقصد یہ بات سمجھانا تھا وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ مَجْزِيُ بِهِ تو فرما رہے ہیں کہ تو فرما رہے ہیں کہ جو جو آپ عمل چاہو کرو جو آپ عمل چاہو کرو ایک لئے آج کام چل رہا ہے اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں یہ یہاں پر تھوڑا سا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو اس لئے تھوڑا شور ہو رہا ہے تو چلی پہنچ رہے تھے ہم اس جگہ پر فرما رہے ہیں وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ تو جو عمل چاہو کرو لیکن یاد رکھو کہ جو ہے تمہیں اس عمل کا بدلہ دیا جائے تو ہمیں اس چیز کا ہمیشہ جو ہے خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ہم عمل کرے چاہے اچھی ہو بری عمل سے تو ہمیں اللہ بچائے لیکن کبھی کبھا جب ہم ہمارے ہاتھوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں اسی ٹائم فوراں توبہ کر لینا چاہیے نہ کہ ہم اپنے ان گناہوں پر ڈٹے رہے ٹھیک ہے ہم ان گناہوں کو اپنی عادت بنائے تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے اس کے بعد فرما رہے ہیں ایوہ الولد اے بیٹے ایو شیئن حاسن لکا من تحصیل العلم القلام والخلاف اے بیٹے تم نے کیا حاصل کیا جب آپ نے علم قلام پڑھا یعنی علم قلام فلوسفی پڑھی والخلاف جب آپ نے دیبیٹ جسے وہ علم جس کو علم المناظرہ کہتے ہیں جس میں ہم دیبیٹ کرنا سیکھتے ہیں کیا حاصل ہوا تم نے علم قلام بھی پڑھا کیا حاصل ہوا تم نے علم مناظرہ بھی پڑھا والطب تم نے میڈیکل بھی پڑھا والدواوین والأشعار تم نے شعر و شعری کا علم بھی پڑھا والنجوم دواوین منز دیوان جو ہوتے ہیں شائری کے والعشعار آپ نے پوئیٹری بھی پڑی اشعار بھی پڑے شائری بھی پڑی والنجوم آپ نے تارو کا علم بھی پڑا والعروض آپ نے علمِ عروض پڑا علمِ عروض ہو گیا وہ علم جسے شائری لکھی جاتی ہے جن رولز کے ذریعے شائری لکھی جاتی ہے والنحو علمِ نحو پڑا والتصریف آپ نے علمِ صرف بھی پڑا غیرَ تدیع غیرَ تدیعِ الْأُمْر کہیں آپ نے عمر تو ضائع نہیں کی یہ سب پڑھ کر بلا قلاف ذل جلال کہیں آپ کی نیت اللہ کے بغیر کسی اور کی طرف تو نہیں تھی یعنی جو آپ نے علم پڑھا چاہے علم کلام پڑھا علم مناظرہ پڑھا طب پڑھا دواوین پڑھے اشار پڑھے نجوم پڑھا عروض پڑھا صرف نہو پڑھا کہیں آپ کی یہ نیت تو نہیں تھی کہ آپ کی نیت دنیا حاصل کرنا دنیا کی شہرت حاصل کرنا لوگوں میں اپنی بڑھائی اور برطری اظہار کرنا اگر آپ کی یہ نیت تھی تو آپ کی نیت اللہ کے خلاف تھی تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا محنت آپ کی ساری ضائع ہو گئی کیوں اس وجہ سے ضائع ہو گئی کیونکہ آپ کی جو نیت تھی اس میں اللہ کے بغیر کسی اور کو آپ نے شامل کر رکھا تھا آپ نے لوگوں کو شامل کر رکھا تھا اپنی نیت میں آپ نے اپنے تکبر اپنے گرور کو شامل کیا ہوا لہٰذا اسی وجہ سے آپ کا یہ سارا پڑھنا زائع ہے اِنِّي رَعَيْتُ فِي الْإِنجِيلِ میں نے انجیل میں دیکھا ہے یعنی امام غزالی فرماتے ہیں میں نے انجیل میں دیکھا ہے اَنَّ عِيْسَ عَلِيهِ السَّلَاةُ وَسْلَام عِيْسَ عَلِيهِ السَّلَاةُ وَسْلَام قَال عِيْسَ عَلِيهِ السَّلَاةُ وَسْلَام فرماتے تھے مِن سَعْتِ يُودَعُ مَيْتُ عَلَى الْجَنَازَةِ جس وقت مَيْتَ کو جنازے پر رکھا جاتا ہے یعنی چارپائی کہلیجئے یا تابود کہلیجئے جب اس وقت تابود میں رکھا جاتا ہے مَيْتَ کو مرنے کے بعد إِلَى أَن يُودَعَ عَلَى شَفِیرِ الْقَبْرِ پھر اس کو شفیر ہو گیا گڑا شفیر القبر اندھیری قبر پھر جب اس مَيْتَ کو قبر میں تنہا اکیلے رکھا جاتا ہے اس مَيْتَ کو يَسْعَلُ اللَّهُ بِعَزْمَتِهِ مِنْهُ عَرْبَعِينَ سُعَالًا تو جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت سے اس کو اللہ ربی کریم سوال کرتا ہے اپنی عظمت کی اعتبار سے کیا عالم ہوگا کس اعتبار سے سوال کرتا ہوگا کیونکہ وہ ظاہری عالم تو ہے ہی نہیں جس طرح اب اللہ تعالیٰ اپنی عظمت سے اس سے سوال کرتا ہے کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اربعین سوالا وہ چالیس سوال ہوتے ہیں مَيْتَ کو چالیس سوال کیے جاتے ہیں اولہو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے يَقُولُ عَبْدِ رب فرماتا ہے اپنے بندے سے اے میرے بندے تَحَرْتَ مَنزَرَ الْقَلْقِ سِنِّينَ تَحَرْتَ تم نے اپنے آپ کو صاف و پاک ظاہر کیا تَحَرْتَ تم نے اپنے وجود کو صاف و پاک رکھا منظر القلق لوگو کو دکھانے کے لئے سنین سال و سال یعنی اب سینٹنس جب ہم سمجھیں گے تم نے اپنے آپ کو پاک و صاف ظاہر کیا لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے تو یعنی بات یوں سمجھ میں آئی کہ اے میرے بندے لوگو کو حسین و جمیل نظر آنے کے لئے تُو برسو تک خود کو کیا سمارتا تھا صاف و پاک رکھتا تھا یعنی لوگ کیونکہ لوگ تمہیں دیکھتے تھے اسی وجہ سے تم اپنے آپ کو صاف و پاک رکھتے تھے ٹھیک وَمَا تَحَرْتَ اور تم نے پاک نہیں رکھا مَنْزَرِي سَعْتٌ جس چیز کو میں دیکھتا تھا یعنی دل تم نے اپنے دل کو صاف و پاک نہیں رکھا جس کی طرف میں دیکھتا تھا یعنی تم نے ایک لمحہ بھی اپنے دل کو پاک و صاف نہیں رکھا یعنی جس کی طرف میں دیکھتا تھا جس کی طرف لوگ دیکھتے تھے اس کو تو تم بڑا سج کر سور کر رکھتا تھا لیکن جس چیز کی طرف میں دیکھتا تھا آپ کی جس چیز کی طرف میں دیکھتا تھا اس کو آپ نے کبھی سج کر سور کر نہیں رکھا ایک لمحہ بھی آپ نے ایسا نہیں گزارا کہ آپ نے اس چیز کو صاف کیا ہو سجا ہو سورا ہو سور کے رکھا ہو کبھی تم نے ایسا نہیں کیا وَقُلَّ يَوْمٍ يَنزُرُ فِي قَلْبِكَ میں ہر روز تمہارے دل کی طرف دیکھتا تھا ہر روز میں تمہارے دل کی طرف دیکھتا تھا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اور کہتا تھا اور کہتا تھا مَا تَصْنَعُ لِغَيْرِ تم نے میرے بغیر باقیوں کے لئے کیا کچھ نہیں کیا وَأَنْتَ مَحْفُوفٌ بِخَيْرِ پس تو اسی وجہ سے خیر سے محروم رہا یعنی تم نے غیروں کے لئے کیا کچھ نہیں کیا تم نے اپنی آپ کو سورا بھی سجایا بھی لوگوں کے لئے مشقت بھی اٹھائی لیکن ہمارے لئے کبھی آپ نے ایسی زہمت نہیں اٹھائی اس وجہ سے کیا ہوا اَنْتَ مَحْفُوفٌ بِخَيْرِ تم محروم ہو گئے تم دور ہو گئے اللہ کی جو ہے نعمتوں سے اللہ کے خیر سے تم محروم رہ گئے اَمَّا أَنْتَ أَسُمُّ لَا تَسْمَعُ کیا تم یہ بات نہیں سنتے تھے کیا تم بہرے تھے کیا تم میری بات نہیں سنتے تھے یا سنتے ہو کیا تم میری بات نہیں سنتے ہو کیا تم بہرے ہو یعنی اللہ تعالیٰ جو قبر میں یہ بندہ چلا گیا اس سے یہ باتیں فرماتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے جو ہے نا ارشاد فرمایا ہے تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں اَيُّ خَدْ بَلَدْ اَيْ بَيْتِ الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ جُنُونٌ جو علم ہے بغیر علم کے پاگلپن ہے یعنی اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ محضر پاگلپن ہے وَالْعَمَلُ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَكُونٌ اور جو عمل ہے اگر کوئی عمل کرتا ہے لیکن علم حاصل نہیں کرتا اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں لَا يَكُونٌ یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر آگے وَعْلَمْ أَنَّ عِلْمًا لَا يُبْعِدُكَ الْيَوْمَ أَنْ مَعَاسِي اب یہ یہاں پر آپ کو جان رکھنا یہ بہت زبردست جملہ ہے وَعْلَمْ أَنَّ عِلْمًا لَا يُبْعِدُكَ الْيَوْمَ عَنِّ الْمَعَاسِي جان لو جو علم تمہیں آج جو علم تمہیں آج گناہوں سے نہیں بچا رہا جو علم تمہیں آج گناہوں سے حفاظت نہیں کر سکتا وَلَا يَحْمِلُكَ عَلَى الطَّاعَةِ اور تمہیں اس بات پر نہیں ابار سکتا تمہارے دل میں عبادت کا شوق پیدا نہیں کر سکتا تمہیں عبادت کے لیے اطاعت کے لیے نہیں ابار سکتا لَنْ يُبَعْ اِدَكَ غَدًا عَنْ نَارِ جَهْنَّمْ تو کل وہ علم تمہیں نارِ جہنم سے کیسے بچا سکتا ہے ہرگز تمہیں وہ علم کل کو نارِ جہنم سے نہیں بچا پائے تو یہ سینٹنس مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یعنی امام غزالی رحمت اللہ اللہ کیا فرما رہے ہیں یعنی پہلے سے آپ اگر دیکھ لیں تو فرما رہے ہیں کہ جو علم ہے اگر یہ آج تمہیں گناہوں سے نہیں بچا سکتا اور نیکیوں پر ابار نہیں سکتا اطاعت کے لیے نہیں ابار سکتا تو آپ مجھے بتا یہ کل یہ علم آپ کو نارِ جہنم سے کیسے بچا سکتا یا آپ کو کل نارِ جہنم کی آگ سے تو ہرگز نہیں بچا سکتا اس کے بعد فرما رہے ہیں وَإِذَا لَمْ تَعْمَلْ الْيَوْمْ اگر تم نے آج نیک عمل نہیں کیے اگر تم نے آج عمل نہیں کی الْيَوْمْ یعنی آج جو میں نے پہلے بات کی کچھ لوگ پاسٹ میں جیتے ہیں کچھ لوگ فیوچر میں جیتے ہیں کچھ لوگ پریزنٹ میں جیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ پریزنٹ میں جیا کرے اِذَا لَمْ تَعْمِلْ عَمَلْ اچھا اِذَا لَمْ تَعْمَلِ الْيَوْمَ اگر تم نے آج عمل نہیں کی وَلَمْ تَدَارِكَ الْاَيَّامَ الْمَادِيَةِ تُقُولُ غَدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَارْجِعِنَا نَعْمَلْ صَالِحًا تو تم کل ان لوگوں میں شامل ہو جاؤگے جو قیامت کے روز کہیں گے اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بیج تاکہ ہم نیک آمال کرے صالح آمال کرے فَارْجِعِنَا ہمیں واپس بیج نَعْمَلْ صَالِحًا تاکہ ہم نیک آمال کرے یعنی تو انہی لوگوں میں پھر شامل ہو جائے گا فَيُقَالُ يَا أَحْمَكُ أَنتَ مِنْ هُنَاكَ تَجِعُ اے احمق مگر یاد رکھ اے احمق تو وہی سے آیا ہے اب اس سینٹنس کو آپ اچھے سے سمجھ دیجئے یہاں مراد کیا ہے مراد یہ ہے سب سے پہلے علم کی بات ہو رہی ہے جو علم تمہیں آج گناہوں سے نہیں بچا سکتا اور نیکیوں پر نہیں ابار سکتا وہ کل ناری جہنم میں جو ہے ناری جہنم سے بھی آپ کو نہیں بچا سکتا اور آج چاہیے کہ آج ہی عمل کرو کہیں تم کل ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو اپنی ماضی پر پشتاوا کرے جو اپنی ماضی پر پشتاوا کرے اور قیامت کے دن یہ کہے کہ اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بیج تاکہ ہم نیک عامال کرے اب اگر ان کو دنیا میں واپس بیج بھی دیں گے اگر ان کو واپس دنیا میں بیجا بھی گیا سمجھانے کے لئے اگر ان کو واپس دنیا میں بیجا بھی گیا تب بھی وہ کہیں گے ہم یہ نیکیاں کل کریں گے ہم یہ نیکیاں کل کریں گے جس طرح ہمارے اگزیمز میں ہوتا ہے جو بہت سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس تین مہینے ہوتے ہیں پڑھنے کے لئے پھر وہ کیا کہتے ہیں ابھی تین مہینے ہیں ایک مہینے ریسٹ کر لیتے ہیں پھر دوسرا پھر دو مہینے رہ جاتے ہیں پھر کہتا ہے ابھی دو مہینے ہیں ابھی ریسٹ کر لیتے ہیں پھر ایک مہینہ آتا ہے پھر کہتا ہے ابھی پندرہ دن ہے پھر اسی طرح آتے آتے جو اقزام آتے ہیں اور پھر وہ لاست صبح کتابوں کو نظر دیتا ہے اور کبھی کبھی کبر کوئی کتاب کو نظر بھی نہیں دیتا اور ایسے ہی چلا جاتا اقزام دینے کے لئے ملکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ بچائے تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ میں کل عمل کروں گا کل عمل کروں گا تو یہ پھر کبھی عمل نہیں کرتا تو اتنی بات مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تو امام غزالی فرماتے ہیں تم تو وہی سے آئی ہو یعنی اگر تمہیں واپس بھی بیجا گیا تو تو وہی کرے گا جو اس سے پہلے کرتا تھا تو چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے آج کو بدلے ہمارا کل خود بدل جائے گا اور ہمارا ماضی خود بدل جائے گا امید ہے آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہوگی اللہ تعالی ہمیں سننے کی توفیق اتا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے تو اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انتا استغفرک و اعتوب الہ